مظفرگڑ کا نواہی علاقہ موزہ لانگ کا زیر زمین پانی زہریلا ہو گیا ہے پانی بھر کر تھوڑی دیر رکھنے سے پانی کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے جس کے باعث اہلہ علاقہ نے پورا من احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ دو آزار دس کے سلاب کے بعد موزہ لانگ کا زیر زمین پانی علودہ ہو گیا تھا جس کے پیتے ہی بچے پیٹ کی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں متتد بار احتجاج کیے گئے حکومتی نمائندوں اور ظلہ انتظامیہ کے نوٹس میں دیا گیا لیکن کوئی شنوائی نہ ہوئی اور آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ زہریلا پانی پینے سے موت ہوئے اور نہ پیئے تو بھی موت ہے زہریلا پانی پینے سے علاقہ مکینوں کا کی کثیر تداد میں گلے کے ٹانسرز یرکان ہیپاٹائٹس پیچیس ٹائپ ایڈ سمیت پیٹ کے من جملہ امراض کا شکار ہو چکی ہے کیمرامین چودری جواد کے ساتھ راو کامران نیوز ان مظفرگڑ موسیقی